اسلام علیکم گوڈ ایوننگ حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو گئے بریکن نیوز آئیے جی اور میری لیے نہیں اس سے پہلے آج انڈین وومنگ کا میچ ہے آسٹریلیا سے اور کل پاکشنگ کا میچ ہے نیوزیلینڈ سے دونوں کو بیسٹ اوف لکھ اب دو ہی ایشن ٹیم ایسی ریکنگ ہے جو شاید سیمی فینل میں آجے ہماری طرف سے ہمارے بھائی بہنوں کی طرف سے دنیا میں جہاں جائیں ہوں ان سب کی طرف سے آپ سب بچوں کو گڑھلا کریں کہاں سے شروع کریں کہاں پہ ختم کریں جملے بنتے جا رہے ہیں تکلیف دے بات ہوتی ہے اس سے پہلے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی شان مسود کی پریس کانفرنس کا پوست مارٹم کیا بابر رس کرے گا یا ڈراؤپ ہوگا تین دن پہلے ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں الحمدللہ دیکھ لیجئے گا اس میں کیا باتیں کریں آج صبح یہ نیوز چلائی گئی کہ کوچ جیسن گلیسپی اور شان مسود فیور میں نہیں ہے کہ بابر کو ڈراؤپ کیا جائے فیک نیوز ہے فیک جس جن تین دن پہلے ویڈیو بنائی تھی نا تو تین لوگ بٹھے ہوئے تھے بیچ میں اپنا شان سیدھے آگ پہ حضر محمود اور جیسن گلیسپی تو وہاں پہ ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو لپسنگ ہو رہی تھی نا تھوڑا بہت آتا ہے ہمیں کہ اب بابر کو یہ ریس کرائیں گے یا ڈراؤپ کریں گے یہ پلاننگ وہاں سے چل لیتی کیوں بیٹنگ پچز بنائی گئی اپنے لیے اس میں بیڈ لک ہے بابر کی ان پچز پہ پہلے ٹیس میچ والی پچھ پہ آؤٹ ہو گیا بیڈ لک پاوم اچھی نہیں ہے لیکن ٹارگیٹ جو تھا بیسیکلی وہ شاہنشاہ آفریدی ہی تھا آپ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے وہاں تک بکوز آب شاہد آفریدی اور شاہد آفریدی کو بھی میسیج دی رہا ہوں شاہد میاں اپنے دوست و دشمن کو پہچانو ہر ہنس کر بولنے والا آپ پر دوست نہیں ہے باریک کام ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ جو آپ نہیں سوچ رہے ہو لیکن کیونکہ آپ اللہ والے بندیوں درنے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی مدد کرے گا جو جتنی زیادتی کرتا نا وہ چیز اس کے ہی سامنے آتی ہے وہ میں وطنہ پیہ گھومتا ہے پیہ تو گھومے گا ابھی ابھی تو اور گھومے گا جی اب آجاتا ہوں آکیب ازر اسد علیمدار اور ٹاٹا بیس نے ٹیم اناؤنس کری جس میں میں نے بتایا نسیم شاہ نہیں ہے چائن نہیں ہے بابر نہیں ہے اور کہا گیا کہ ریس کرائے گا ہے بہت اچھا جملہ یہ ریس جوپ والا جملہ گلت ہے جاتی ہے کرکٹ کے ساتھ بلت تار ہے اگر جوپ والا جملہ آتا ہے نا یہ ہمارے ہیرو تھے ہیں رہیں گے پرفارمس اوپر نیچے ہوتی ہے سرفاز اپنی پرسنل آہ وجہ سے وہ اس نے مطلب اس نے جانا شاید اس کے سنا یہی ہے کہ سالہ ایڈمیٹ ہے جرمنی میں آئی سی او میں اللہ تعالی آپ سب سے دعا ریکویٹس سے دعا کریں اللہ تعالی اس کو صحت دیں وہ اس لیے نہیں ہے اب آجاتا ہوں ذرا سا آکیب اینڈ کمپنی کہ یہ جو تین بڑے نام ہٹائے نا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دکھایا گیا ہے بادشدلی جملہ بولتا ہے سب گول مال ہے کہ اب ہم جو آئے نا ہم چے بلکل ڈیفرینٹ کریں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہے ساوت افیقہ میں سب ہوں گے وہاں پہ تو دل کے بڑے پلیئر چاہیے ہوں گے اور جس ٹیسٹ میچ پہلے پچھ پہ ہارے وہی ٹیسٹ میچ پہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں یہ بھی دکھیں واہ سیدھا سیدھا بولو نا سپن ٹریک بنانا نہیں آتا گراؤڈمن کو تو اسی پہ کرا رہے ہیں پنکھیں لگا کے بیزتی کروا رہے ہیں پاکسن کی ٹیسٹی سی بات ہے اب آپ نے دو فات بولار ہٹا دی محمد علی کو رکھ رہا ہے تو ایک فات بولار سے کھیلو یا جاؤ فری میں مشورہ دے رہا ہوں باقی سب اس پینر کھلا دو مشورے بھی دے دیتا ہوں مسئلہ یہ غصہ بھی ہوتا ہے تو مشورے دے دیتا ہوں ایک اور چیز بھی ہے لاہور کلندر کی اور ازر علی کے ریٹائرمنٹ کی وہ کبھی اور دنوں میں بات کرنے گا وہ ابھی سوٹ نہیں کر رہا مجھے تیزی سے بات ہے لیکن جملہ یہ کہن گو کہ شاید آفیز صاحب اپنے دو سو دشمنوں کو پہچان ہو بہت بہت اب میں درہ دیکھوں گا باور آزم کی جو فینس تھے نا جو بڑا شور مچاتی تھے اب کہاں ہوں گے وہ آو نا بھا نکلو آپ یہ غلط کر رہے تیم کے ساتھ اکھنا چاہیے تھا تینوں کو تیم کے ساتھ اکھنا چاہیے تھا ہاؤ کم کہ آپ واپس بھیج رہے ہو یار کیا ڈومیسٹک میں فرس کلاس میچز ہو رہے ہیں بھی نہیں ہو رہے نا اسی لیے کہا تھا یہ جو مزاد کپ کر آیا ہے نا سب سے پہلے تو انہیں سزا دو جنہوں نے یہ ون ڈے ٹورنمنٹ کر آیا تھا ٹیس میچ سے پہلے اس صرف کسی کا دھیان نہیں جاتا اس پین پیچ بنا رہے ہیں اس پین بولنگ کوچھ نہیں ہے لے لو سکلین کو سکلین تو موجود ہے منٹور ہے نا اس کی خدمت اس کا فائدہ اٹھاؤ یہ کسی نے نہیں بات نہیں کری میٹنگ میں پانچوں منٹور بیٹھے ہوئے تھے سیلیکٹرز بیٹھے ہوئے تھے ڈیٹا بیس ٹاٹا بیس جنہیں میں بولتا ہوں تو بولتے نا اس پین بولنگ کوچ بھی تو لائے جو ضرورت پڑے گی اس میچ میں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا عوام کو بھی اور چیئرمن صاحب بھی جو چیئرمن صاحب کو بولا جاتا ہے وہ بچارہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ دوسری جگہوں پہ زیادہ بیزی ہے چھوٹا سا سوال ہے یار اس پین پیچ بنا رہے ہو اس پین بولنگ کوچ کون ہے کیا حضر محمود بتائے گا کیا جیسن گلیس کی بتائے گا چاہے وہ چاچا میاں بتائیں گے جو بیڈنگ کوچ بنتے ہیں اس پیچ پہ کس طرح کھیلنگ ہے آسٹریلین کو کھیلنا آتا ہے اس پین پہ یار قسم سے کیوں اس ملک کا مزاق روہ رہے ہو آپ لوگ یار آپ لوگ تو ماشاءاللہ ٹیسٹ پلے رہو یار آپ لوگ انہوں نے اس ملک کو سرف کر آئے اچھے الفاظوں میں سرف کر آئے حاکم صاحب آپ نے ماشاءاللہ کر دیا کہ ہم نے بڑے نام ڈروپ کر دیا تو یہ بھی تو بولو یار ابھی آپ سری لنکر میں ایسے فاظ بولنگ کوچ گئے تھے نا تو وہاں اسپن بولنگ کوچ بھی تھا چندانہ جو صاحب کھیلے ہمارے عاقب اور میرے تو بول دے چیئرمن صاحب کو ایک سر ہے اسپن بولنگ کوچ چاہیے ہمیں وہ کس نے نہیں بولا افسوس ہی ہوتا ہے جی چھے ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد کپتان وہی ہے ڈنڈرہ سٹرونگ ہے نا کیا بولا باسید علی نے جملہ ڈنڈرہ سٹرونگ ہے نا وہ ایک ہے نا ڈنڈہ ہے یہ ڈنڈہ ہے یہ پتہ نہیں ہم تو ڈنڈرہ سٹرونگ ہے اگر بابر کی فارنگ خراب ہے تو مجھے یہ تو بتا دو شاہن شاہ آفیدی اور نسین شاہ کی فارنگ کیسے خراب ہوئی جب آپ پٹلا پچ بنا کے ان بچاروں کو برباد کر رہے ہو سوچی سمجھے پلاننگ کے ساتھ میچ ٹیسٹ میچ ہارے ہو بیٹنگ کی وجہ سے بولرز پہ پریس کانفرنس کری دی نا کیا بولا تھا پوست مارٹم بولا تھا نا یہ بات سارا ملبہ دار دیا بولرز پہ ریکارڈ پہ بات ہے یار دیکھ لے نا پلیز یہ ان کے مائنسٹ باسید علی جانتا ہے کوئی جانے نہ جانے باسید علی جانتا ہے الحمدللہ اللہ تعالی کا لکھلا شکر ہے یہ نہیں چھپ سکتے ہیں نہیں چھپ سکتے ہیں چیلنج کرتا ہوں کبھی پریس کانفرنس میں چلا جاؤں نا اگر ان کے مو سے آواز نکل جائے اپنا نام پلٹ دوں گا جاؤ اتنی بڑی بات بولنا ہوں یہ ککڑ کے سوال کوئی نہیں کرتا ہے آپ نے سو اپنا ساہی مہیو کو کیسے کنٹیونی کر لیا کنسسٹنسی بولتے ہو نا تو پھر بولرز کو کیوں بھاگ کر دیا کہ اسپن پیچ بنا رہے ہیں اسپنزر بھلی ہے اسپنزر نے فرس کلاس میچ کھیلے ہیں جس طرح فاس بولر نے نہیں کھیلے اسپنزر نے بھی نہیں کھیلے آتا نہیں کیا اللہ تعالی جب اکل بات رہا تھا کہاں تھے یہ لوگ یار سب سے پہلے سیک کرنا چاہیے تھا جنہوں نے ونڈیا مزاق کپ آپ لوگ چیمپئنز کپ بولتے ہو سب سے پہلے آپ میں تو وہیں سے برباد کری اپنی کرکٹ کے سیزن شروع ہو رہا ہے اور سیزن شروع ہو رہا ہے ٹیس میچ سے فرس کلاس کرکٹ سے نہیں یار یہ کیوں ان آنکھوں میں مرچے ڈالنا چاہتے ہو اس میں نہیں ڈلیں گی بھائی اوہاں آنکھوں میں مرچے ڈالتے رہو انگلیش اچھی بول کے پریس کانفرنس میں پاگل بناتے رہو آگے نا بولرز بولرز نے بیس فرکٹ نہیں لیے بولر نے بیس فرکٹ نہیں لیے ابھی تو بیس فرکٹ تم نے تو دیں بیٹسپینوں نے کس طرح آگیا سائم ایوب بانگی شوٹ مارکے عبداللہ شفیق نے سو کر لیا اس لیے اس کو رکھ لیا انہیں کنسسٹنسی دی ہے اپنے آپ کو دی ہے لیکن بولرز کو نہیں دے رہے دیاتی ہے آئے گا سامنے آئے گا مکی آرثر کا بیان ہے جی بس چھوٹی سے بات کروں گا چاہوں تو اس نے بعض باتیں صحیح بولی ہیں وہ تو ہم بھی دو سال سے بولنا ہیں لیکن مکی آرثر صاحب سے ایک سوال ہے جاتے جاتے بول دیتا ہوں بائی جان آپ دنیا کے وائد آدمی ہیں جو ڈائریکٹر بنے اور لیپ ٹوپ پہ مشورے دے رہے تھے انگلینڈ سے بیٹھ کے جب میچز ہو رہے تھے یہاں پہ اس بات کے بھی تو جواب دو ہاؤکم کہ پیسے لے رہے ہو اور وہاں سے بیٹھ کے ڈیٹر بیس بنے ہوئے تھے ورلڈ کپ میں گئے بیٹنگ آرڈر صحیح نہیں کر سکے اس پہ کروں گا لمبا پروگرام ہو جائے گا نماز کا بھی ٹائم ہے چلیں انشاءاللہ چلتے ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے بھائی یہ جو انہوں نے کر رہا ہے نا یہ پلٹ کے ان کے سامنے آئے گا آئے گا اور اللہ کی بہتری ہوگی یہ جو تینوں ڈروپ ہوئے نا جو بولنے ہیں ڈروپ میں تو جملہ میری لیے تو گالی ہے بھائی ان تینوں کے لیے تو گالی میں سمجھتا ہوں میں گالی سمجھتا ہوں ریسٹ بولتے ہیں تین پر ساتھ رکھتے تو بات تھی تو میں مانتا آقیب میاں دم ہے آپ نے لیکن آپ نے بھی وہی چیز کر دی کہ ہم اپنی سیلیکشن کا میڈیو بتا دکھائیں کہ ہم نے فیصلے کریں اب میں کیا جملہ نہیں بول سکتا گالی نہیں اللہ نہ کرے گالی نکل جائے اس مو سے وہ گالی جو نکلے گی پولٹا مجھے ہی پڑھے گی پتہ ہے تو اللہ تعالی ماف کرے ذہن میں آیا تھا تو غلط کر رہے ہو آقیب میاں آپ اس سے ہیرو نہیں بنوگے زیرو بنوگے تو آپ کو مشورے دے رہے نا یہ ٹاٹا بیس وغیرہ ماسٹر مائنڈ کون ماسٹر مائنڈ کون جس کا ڈنڈا ہے جو چاہتا ہے میں سب سینئر کی چھٹی کروں اور میری اجارہ داری رہے چلیں ملتے ہیں گوڑ لکھ بچوں کو دوبارہ آج رات کے میچ کی اور کل کے میچ کی اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے پرکسینگ کے لوگوں کو بھی ہدایت دے اللہ حافظ